اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا آئیے کچھ چیزوں پر اور بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹائٹل تو آپ نے کچھ اور دیا ہے اور بعد کسی اور چیز پر کر رہے ہیں پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں جو میں نے ٹائٹل میں دیا ہے کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا ایک گناہ ہے جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں اسی لئے شاید آپ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور اس کا نماز سے کیا کنیکشن ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے طالب علمی کے زمانے میں جب یہ سوال ایک دفعہ ایک استاد کے پاس آیا تھا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ کیا تم نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہو سوال کرنے والوں سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا نماز سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نامحرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دو اور اس کے بعد تم ایک مہینے کے بعد میرے پاس آنا ہمیں کہا کہ استاد یہ کیا معاملہ ہے کہتا ہے اس کا بڑا اثر ہے تمہارے دل پر اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن وقت گزرتا گیا میں نے اس پر بہت غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے نماز میں سے لذت اٹھ جاتی ہے تو اب اس کو مختلف زاویے سے میں نے پرسنلی سٹڈی کیا ان میں سے کچھ سٹڈیز ویڈ اگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مثال کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک شخص کی ایک بیوی ہے وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے ساتھ میں اس نے گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہے اس سے بھی بہت محبت کرتا ہے اور لوگوں کو کلیم کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہوں اپنی گرل فرینڈ سے بھی محبت کرتا ہوں تو کوئی اگر اقل مند آدمی ہوگا تو اس کو کہے گا کہ تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے کیا مطلب کہتے ہو کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو کیا تمہاری بیوی کو یہ بات پتا ہے کہ تم اس کے علاوہ بھی کسی سے سائٹ پہ محبت کرتے ہو اور اس سے تم نے ایک ایسا رشتہ بنا رکھا ہے جو غیر اخلاقی غیر قانونی غیر مذہبی ہے اور تم نے زنا کی دکان سائٹ پہ کھول کے رکھی ہے تو کہا نہیں کہتے ہیں عجیب آدمی ہو جس سے محبت کرتے ہو ایسی محبت کرتے ہو کہ اس سے چوڑی بھی کرتے ہو تو یہ کہنے کا مقصد آپ کو یہ ایکزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا چوری ہے اور جس کے دل میں چور ہو اس کو سکون نہیں ملتا اور نماز میں سکون اسی لئے نہیں ملتا کیونکہ دل میں چور ہے کیونکہ محبت بٹی ہوئی ہے نماز پڑھ رہے ہو اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو اس کی محبت میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کی تابداری میں نماز پڑھ رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ اس کے حکم کو توڑ بھی رہے ہو نماز کے باہر تو دل تو باہر اٹکا ہوا ہے نماز میں تو ہے نہیں نماز میں تو خلوص چاہیے اخلاص چاہیے کہ نماز تو مومن کی میراج ہے اس کو اٹھاتی ہے اٹھائی گی کیسے جب میں کھڑا ہی دلدل میں ہوں میں تو کھڑا ہی کچرے میں ہوں گند میں ہوں دلدل میں ہوں میں تو نیچے دھستا جا رہا ہوں جس کو قرآن کریم کہتا ہے نا کہ ہم نے تو احسن تقویم بہترین ادناز میں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا لیکن انسان گرتوں سے گرتا ہو گیا خود گرتوں سے گرتا ہو گیا تو جو گرتوں سے گرتا گر کے پڑا ہوا ہے وہ پھر اٹھان کے اوپر کمپلین کرتا ہے کہ میں اٹھاوا کیوں نہیں ہوں اٹھے وے کیسے ہو گئے تم اٹھنا ہی نہیں چاہتے تو کوئی اسی لیے اس چیز کا صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں میں اس کا نماز پر یوں اثر پڑتا ہے کہ دل خراب ہوتا ہے دل خراب ہوتا ہے نفس سٹرونگ ہوتا ہے دل میں وہ خواہشات جنم لیتی ہیں جن کے تعلق و گناہ سے ہوتا ہے گناہ میں لذت آتی ہے تو جب گناہ میں لذت آئے گی تو نیکی میں لذت نہیں آئے گی کم آئے گی دل سخت ہوگا نیکی سے گناہ کے لیے دل زیادہ تڑپے گا اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت کنیکٹڈ ہیں اس لیے ان کے کنیکشن کو پھر علماء نے کبھی کبھی لفظوں میں بیان کیا ہے کبھی ایکزیمپل سے کبھی استلاحات سے ٹرمنالوجی سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں چیزیں اتنی کنیکٹڈ ہیں اس لیے آپ نے ایک کو چھوڑنا ہوگا دوسرے کو پانے کے لیے کیونکہ گناہوں کا راستہ کبھی بھی جنت کی طرف نہیں لے کے جاتا جنت کی طرف جانے کے لیے نیکی کا راستہ اپنا نہ ہوگا اس کو چھوڑ کے دیکھو کیونکہ دیکھو نا جب آپ منٹلی ایک جگہ پر فوکس کرو گے تو اس فوکس کا آپ کو افیکٹ بھی پڑے گا آپ کھڑے ایک جگہ ہو دماغی طور پر ایک جگہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی دماغی طور پر یہ غائب ہے یہاں سے منٹلی یہاں نہیں ہے فیزیکلی یہاں پر ہے تو نماز میں اگر آپ صرف فیزیکلی کھڑے ہو اور منٹلی آپ کہیں اور ہو تو پھر اس کا مزہ نہیں آئے گا نماز کا مزہ تب ہی آئے گا جب آپ منٹلی اور فیزیکلی دونوں طریقے سے نماز میں جڑے ہوئے ہو آپ کا دل بھی وہی نماز پڑھ رہا ہو جو آپ کا جسم پڑھ رہا ہے اگر آپ کا جسم ایک نماز ادا کر رہا ہے لیکن دل اور دماغ کہیں اور کی سیر کر رہے ہیں دل دماغ کا تابع ہے اور دماغ جو ہے وہ کہیں اور لے کے چلا گیا ہے تو پھر نماز میں معاملہ طرح جدہ گانا ہوگا تو دماغ کو دل کا تابع کریں دل کو نماز پڑھائیں جسم کو دماغ کا تابع ہو کے دل کا تابع بنائیں تو پھر یہ معاملہ بڑا سدھر جائے گا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوگے اور کہو گے اللہ اکبر تو آپ واقعی میں دل سے اپنے رب کی کبریائی بیان کر رہے ہوگے جب آپ سبحان ربی الاعلا اور سبحان ربی العظیم پڑھو گے تو بے شک آپ اپنے رب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عزمت والا اور بزرگی والا مانو گے جب آپ ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کھڑے ہوگے تو آپ اپنے دل سے اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ اکبر کے لیے تو آپ آپ ہر چیز سے ہر گناہ سے ہر معصیت سے ہاتھ اٹھا کر اس کے ہو کے رہ رہے ہو یہ اس طرح جب نماز پڑھو گے جب پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین تو صحیح مانو میں اس کی تعریف کرو گے اس کا شکر گزار بنو گے اس کی اس کی کبریائی بیان کرو گے اس کو رحمان اور اس کو رحیم مانو گے دل سے اور پھر مالکی یوم الدین اس کو مانو گے تو پھر گناہ نہیں کرو گے اسی سے ہدایت مانو گے اسی کے ہو کے رہو گے اسی سے جڑے رہو گے تو پھر نماز کی لذتیں اور ہو جائیں گی دل نماز میں ایسے جڑے گا کہ جس طرح آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا لیکن پہلے غیر کو نکالنا ہوگا سٹیپ نمبر ون غیر کو نکالنا ہوگا اور یہی بسم اللہ کی بے ہے بسم اللہ کی بے یہی ہے یہ بے کا جو نکتہ ہے یہ غیر سے تمہیں توڑتا ہے اور رب سے جوڑتا ہے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو بسم اللہ میں غیر کا شائبہ بھی نہیں ہے اور یہی وہ بے ہے بسم اللہ کی اس لیے یہ بے پوری کی پوری قرآن کا خلاصہ ہے اور بے کا جو نکتہ ہے یہ سارے کے سارے بسم اللہ کا خلاصہ ہے کہ دیکھو نا کہ جو چیز تمہیں رب سے جوڑتی ہے اور غیر سے توڑتی ہے یہی تو قرآن کا میسج ہے تو بہرحال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ اس شورٹ ویڈیو سے آپ کو نماز میں کچھ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کچھ ٹپس ملی ہوں گی اور آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی کہ نام محرم عورتوں کو دیکھنے سے نماز کے اوپر اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے اور کیوں افیکٹ پڑتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آیا آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ بھی ہوا اور پھر پراببلی اس کو پریکٹس کر کے دوبارہ آ کر مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی فرق آپ نے محسوس کیا کہ نہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی